اویسی کی خبر کو نور اسے پر دے یہ وہ شخصیت ہے جس نے اجڑے ہوئے کاروان کو پھر سے جوڑنے کی کوشش کی تو اس کوشش میں اس بڑے باپ کا سہالہ بن کر ساتھ دیا تو یہ شخص سلطان صلاح الدین اویسی جس کو دنیا سالار کے نام سے دانتا ہے تو یہ سالار ملت وہ فخر ملت کی عیسی خربانیاں ان کی محنتیں ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج نہ صرف مجلس قحاد المسلمین جانی جاتی ہے پہچانی جاتی ہے بلکہ اصد الدین اویسی وہ اگور الدین اویسی بھی جانے وہ پہچانے جاتے ہیں تو یہ ہے ان کا ان دو شخصیتوں کا اور آج ہم سالار ملت کی خدمات کو خراد اقیدت پیش کرتے ہیں تو ان کے نام سے اس ٹرس کے خیام کے ذریعے وہ سالار جس نے شہر حیدر آباد کی ہر فساد میں موٹر سیکل پہ تنہا نکل جاتا تھا ہر مہدلے میں جہاں ظلم ہوتا تھا تنہا پھڑے رہ جاتا تھا پولس کی برستی ہوئی لاکھیوں کے سامنے اپنے سینے کو پیش کیا کرتا تھا وہ سالار جو پولس کی گولیوں کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنی خام اپیلت کے وخار و عزت اور ان کی اسمت اور ان کی آبادیوں کا تحفظ کرتے کرتے منلس اتحاد المسلمین کو ایک طاقتور جماعت بنا کرتے آج ہم جیسے ناہلوں کو اور ناکاروں کو بھی کارگرد بنایا خابل بنایا کہ ایسی عمارتیں ہم کھڑے کر سکیں تو یہ تفیل ہے دیل ہے سالار ملت کی کہ ہم اصطابل کریں اور سالار ملت اور یہ فخر ملت سب سے پہلے دار السلام ہم کو حاصل ہوا تھا سیونٹیز کے دہے میں تو دار السلام ملا سیونٹیز میں اور کئی ورس تک منجلس کا اپنا دفتر بھی نہیں تھا منجلس کا بیٹھنے کے لیے کوئی جگا بھی نہیں تھی دار السلام جب ملا تو دار السلام کیسے حاصل کیا کسی نے ہم کو دار السلام نہیں دیا یہ عبدالوحید و بیسن یہ وکیل تھے لائر تھے انہوں نے دار السلام کا مخدمہ لڑا اور لڑ کر خیل کوٹ سے جیت کر دار السلام کو حاصل کیا کسی نے کوئی احسان نہیں کیا ہم پر ہم نے خانون کی ملائی کسی نے دار السلام کو حاصل کیا جب فخر ملت نے دار السلام لیا خفزہ لیا تو فخر ملت نے دار السلام کی وہ سنیوں کے پاس جانماز بچھا کر سب سے پہلے سجد ریز ہو کر نماز عدا کی اور اللہ کا شکر عدا کیا اور اس سجد شکر کے بعد میں فخر ملت عبدالوحید ویسی نے اعلان کیا کہ دار السلام ہم کو ملا ہے یہ دار السلام کی اس عمارت میں منجلس کا دفتر رہے گا اور یہ کونے میں جو نور محل کی عمارت ہے یہاں پر ہم ایک اسکول کا آغاز کریں گے جہاں پہ نونحالوں کو تعلیم دے گئے یہ تھا مشن عبدالوحید ویسی اور سالار ملت نے یہ محسوس کیا کہ ہر نائن ساکھی کا اگر ہم مخابلہ کر سکتے ہیں جواب دے سکتے ہیں اور ناکامی کو کامیادی میں مدل سکتے ہیں اندھیروں کو امت میں اگر تبدیل کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف علم اور علم کے ذریعے ہی یہ ممکن ہے اس بات کا احساس سکتے ہیں اور منجلس کے سالانہ ادلاس میں فخر ملت میں ونیس سو سات کے دہے میں پیسٹ یا چھسٹ کے وقت میں نظام آباد میں سالانہ کانفرنس میں عبدالوحید ویسی نے کہا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں دنیا شاید میرا مذاہ پڑھ آئے لیکن میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہماری آواز ایوان سنبھلی میں پوچھے گی وہ دن دور نہیں ہماری آواز ایوان میں پالے مرے میں پوچھے گی وہ دن دور نہیں فخر ملت ابتدروحید ویسی نے کہا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں اور وہ دن دور نہیں کہ ہمارا خود کا میڈیکل قارت ہوگا ہمارا خود کا انجنری قارت ہے فخر ملت نے کہا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا خود کا دوا خانہ ہوگا اب کوئی مسلمان فسادات میں زخمی ہو کر سرکاری دوا خانوں کی لاپروہی سے اپنا دم نہیں توڑے گا ہمارے دوا خانے ہمارے لوگوں کا یافت کریں یہ فکر تھی یہ سوچ تھی کب تھی انیس سو ساکھ کے دہے میں تو اپنے والد کی سوچ کو حقیقت میں تبدیل کیا تو سالہ ملت سلطان سلاح الدین اویسی نے انیس سو چوری ایسی کے دہے میں میڈیکل و انجنرنگ کالیج کے خیام کے جنگے میڈیکل انجنرنگ کالیج خیام خائم کیا ایٹی فور کے دہے میں آج چالیس سال چالیس سال ہو رہے ہیں دکن میڈیکل کالیج وہ انجنرنگ کالیج کے خیام کے اور چالیس سالہ چالیس دن کا انشاءاللہ ہم جشن منائیں گے فقر و انجنرنگ کالیج کے خیاموں کو حقیقت میں تبدیل ہوں آپ بتاؤ اور میڈیکل کالیج کیسے شروع ہوا ایک ملتی کا کھڑاڑا تھا اس میں شروع ہوا ایک چھار تھا اب اویسی آسپٹل جاہے نا وہاں پر ایک انجنرنگ کالیج تھا وہاں پر اور دارو سلام میں انجنرنگ کالیج شروع ہوا تو کہا منجلس کا دفتر جو آج ہے نا اس دفتر میں انجنرنگ کالیج شروع ہوا تو لوگوں نے منجلس کا اور سلطان صلاح الدین اویسی کا مذاہ پھڑایا کہا کہ انجنرنگ کالیج کے نچے میڈیکل کالیج چڑھائے گا یہ دیوانہ مگر دیکھ تو آج اسی اپلی کے جھاڑ اور مردی کے کھڑانے سے نکل کر اتنی آلی شان بلن امادیں کھڑی ہے اور ہزارو داکٹر مینکل کالیج سے نکل چکے اور موسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ داکٹر بنے گا اس سوچ کو مری ہوئی سوچ کو مری ہوئی فکر کو سننا کرنے والے کا نام ہے سلطان صلاح الدین ہوئی سی جس نے امید جگائی اپنا کالیج کائم کرکے کہ ہم اچھے ان کالیجوں میں پڑھیں گے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ مائنورٹی انسٹیٹیوٹ ہے آرٹیکل تھٹی اے کے تحت مائنورٹیز have the right to establish and govern and run their education institutes ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل تھٹی وقت اے میں ہے تو ایک مرکبہ چاہتی ہے یہی کانگریس کے لوگ اور کلیوزیشن کے لوگوں نے کہا کہ نہیں مائنورٹی کالیجوں میں نون مائنورٹی کو بھی لینا پچاس فیصد مسلمان پچاس فیصد غیر مسلم تو مجھے یاد ہے یہی سالان نے کہا یہ آرٹیکل تھٹی ون اے کے تحت ہے مائنورٹی انسٹیٹیوٹ ہے بم لگا کے اڑا دوں گا لیکن اپنے بچوں کو ہی پڑھا ہوگا یہ دے یاد ہے وہ جنا یہاں سے کہاں کو بھی یاد ہوگا پرانے ہیں عزید احمد صاحب کو بھی یاد ہوگا وہ سال زیرو یر ہوا وہ سال زیرو یر ہوا لیکن کہاں نہیں میرا کالیج میرے بچے بڑھیں گے اور کوئی نہیں یہ عزم تھا وہ ہمت تھی کہ آج یہ ادارت کھڑے ہیں اور آج اپردینوں ویسی وہ سالہ نے ملک جس نے سوم کو عزم دیا حوصلہ دیا ہمت کی تعلیمی ادارت میں میڈیکن و انجنیلن کالیج دیا اوے سی ہسپنل دیا سرہ ہسپنل دیا ایم ڈی اے کالیج دیا فامسی کالیج دیا نرسنگ کالیج دیا فیزیو تھیرپی کالیج دیا آرکیٹیکچر کالیج دیا اس عظیم شخصیت کو شراری حیدت پیش کرتا ہے سالہ نے بلد ایڈوکیشن پرس اور ان مولہانوں کو تعلیم کے زیرے سے آرہ اکتلی ہے یہ ہمارا کام اور یہ کام کو ہم نے سیکھا ہے تو اپنے مرہوم دادا سے سیکھا یہ عظم حوصلہ ملا تو اپنے مرہوم باق سے ملا کسی اور سے نہیں ہم نے کام کیا اور یہ تعلیمی جال پھیلانے کی کوشش دی آہے آمے ملیہ مرم بیٹی ہے یہ ہری دیس سال سے میرے ساتھ جڑی ہے دیس سال سے کوئی معمولی سفر نہیں ہے ہمارا پہلا سکول ہماری غریبی یا ہمارے غربت کی دور کی ایک نشانی تھی کئی دن پر بڑے مصیبت سے بنا تھا وہ سکول جتنی میری تنخواہ امیلے کی ملتی تھی میں نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا اس میں میری امیلے کی پوری تنخواہ خرید پانچ سال کی جماع کی جماع کی جماع کی اور اس تنخواہ سے نشانی تھی نشانی تھی کے پہلے سکول کی تعمیر میں نے کیا اور وہاں سے ہمارا کام کا آغان دوا آج نشانی تھی نشانی تھی کا سکول ہے جمال کالنی کا سکول ہے ہمبر پیٹ کا سکول ہے نرخی گل باق کا سکول ہے حافظ بابا نگر میں دو سکول ہے تو سلالہ میں ایک سکول ہے اور یہ امارت فاطمہ اویسی کی جی تو پی جی کی امارت بھی آپ کے سامنے پڑی گئی آج سالگار ملت کے نام سے بنائے گئے ٹرس کے اساسے ایک ہزار کورڈ روپیے سے زائد ہوں گے بوجودہ مارکٹ کے حساب سے زرہ زرہ ہم نے جوڑا ہے اور ان امارتوں کی بنیاد رکھیں شاید دنیا میں اس جملے پر میری اس بات پہ ہسے لیکن اللہ اس کے رسول کی خسم میرے ایک ایک سکول کی دیواروں میں نہ صرف میرا خون ہے میرا پسینہ ہے بلکہ میرے آنسو بھی اس میں شامل ہے جو میرے باہرگاہ اپل عزت میں گر گرہ کر دورا کی اور بہایا آنسووں کو کہ اللہ تُو نداروں کی قادم رکھو یہ آسان میں ہی تھا میرے آنسو ہیں لوگ مجھے بولتے ہیں کہ اکبر صاحب آپ اتنا وقت کیوں نے تے نداروں کے لیے ارے میری زندگی لگی ہے نداروں میں میرے دنیا اس دولت کو دیکھتی ہے سمجھتی ہے کیا دورویسی کا پیسہ لگا ہے ارے پیسہ ہاتھوں کا مہر ہے آ جائے گا کل چلا جائے گا لیکن ان امانتوں میں دولت سے زیادہ میرے اشت ہے میرے آنسو ہے میرے درد شکم ہے اور تڑکتی ہوئی وہ دعائیں ہیں جو اللہ رب العزت کی پارگاہ میں چھکتی تھی اور فریاد لگاتی تھی کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیق کا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیرہ اکھایا ہوں مولا تیرے حبیق کے امت کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے بولا تو اس کام کی لاجبت ہمارے استدرمت کو خبول کرنے آج الحمدللہ ان عمارتوں میں ہزارہ بچے پڑھ رہے ہیں ایک ایک اسکول میں ہزارہ بچے ووکیشنل ٹریننگ میں ہزاروں نے لاکھوں خواتین کو ہم نے ٹرینڈ کیا ہے چالیس ہزار خواتین کو تو ہم نے جمال کالنی میں ٹرینڈ کیا ہے حافظ بابا نگر میں قریب بیس ہزار نشمن نگر میں تو بیس سال سے ہم ٹرینڈ کرتے آ رہے ہیں ساچ ستر ہزار خواتین کو ٹرینڈ کیا ہے بیوٹی پالر میڈی ڈیزائننگ سوئنگ سپوکن انگلیش کمپیوٹر کلاسز ایک زمانہ تھا بلیہ میڈم جانتی ہوں گی کہ ہم کوکن کے کلاسز بھی کرتے تھے کہ پکانا بھی سکھاتے تھے خواتین اڈرڈ ایڈیوکیشن اوپن سکول سے ہم نے ایگزیم گل گیا اور آج پندرہ ہزار سے زیادے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے والے ٹرس کا نام ہے سالار بھلت ایڈیوکیشنل ٹرس یہ غیر معمولی کام ہے دنیا اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے دنیا ہمارے اس خدمت کو مانے یا نہ مانے لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ ضرور ہمارے اس خدمت کو ہمارے اس حیر کے کام کو خبول کرے ضرور خبول کرے گا آسان نہیں ہے تنفیق کرنے والوں الزام لگانے والوں ایک کھر تو بنا کر دیکھو جب پتا چل جائے گا کہ کتنی تکلیف سے ایک کھر بنتا ہے یہاں تو امارت کھڑیوں میں آسان نہیں ہے امارت میں کھڑا کرنا مشکل ہے تو اس سے زیادہ مشکل ہے امارتوں میں سکولوں کو چلانا ہے اس سے زیادہ مشکل وہ علم سے دور جہالت کے اندھیروں میں اور جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو عقل لینا ان کی تربیت کرنا ان کو صحیح راستے پر لانا اور چلانا یہ اس سے بھی بڑا کام ہے مشکل یہ کام اکبر ادین ویسی کے ساتھ یہ ڈائریکٹرز اور اکبر ادین ویسی کے ساتھ یہ پرنسپلز اور اکبر ادین ویسی کے ساتھ یہ ٹیچرز مل کر ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جہالت کو ختم کریں گے تربیت دیں گے نہ صرف علم دیں گے بلکہ تہزید سکھائیں گے پڑوں کا عدب سکھائیں گے ماباپ کا احترام سکھائیں گے دین سے واحد کروائیں گے اللہ کا خوف دل میں لائیں گے رسول اللہ کے عاشق بنائیں گے اور بوڑے بابات کے صدمت گزار بنائیں گے ان بچوں کو یہ ہم مشن کو لے کر آگے گے یہ کوئی آسان کام نہیں لیکن یہ کام ہم کر رہے ہیں میں ناتوں میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں یہاں ٹیچرز دیکھتے ہیں ہمارے جونئر کے نیٹ کے ایم سٹ کے تو مجھے میرے ساتھیوں نے پوچھا نصیر غیرہ صاحب نے مجھ سے پوچھا صاحب آپ کے پیٹ میں اتنی تکلیف ہے آپ چلے جائیے کیوں بیٹھتے ہیں میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میرا بھائی اور میری بہن اپنی بچی کو بھیج رہی ہے شام میں تعلیم کے لیے نیٹ کی کوچنگ ایم سٹ کی کوچنگ کے لیے یہ سوچ کر کے یدور ویسی کا ادارہ ہے ان بچیوں کی حفاظت میری بھی پہنری ہے کیونکہ یہ راستہ یہ راستہ اندھیرے میں رہتا ہے بچیاں آتی ہیں بچیاں محفوظ طریقے سے اپنے گھر تک پہنچ جائیں یہ میری دعا رہتی ہے ہر مغرب کی نماز میں ادا کرتا ہوں تو یہی دعا کرتا ہوں عشاء کی نماز بھی ادا کرتا ہوں تو یہی دعا کرتا ہوں یہ بچیاں آئی ہیں اے اللہ ان کو محفوظ اپنے ہروں پر دے یہ وجہ ہے اتنی باری باری چیزوں کو بھی ہم سوچتے ہیں ہمارے ہمیں چراؤں ہوں دیجٹل کلاس روم سکرین ہے دیجٹل جانتے ہیں ہمارے جبیل پادچ کی لڑکیاں وڑکیں انشاءاللہ وہ اس کا بھی استعمال کریں کیسے استعمال کریں ہم بیسٹ آف ڈا لیکچررز کے خدمات ہندوستان کے کسی بھی کونے میں ہیں تو ہم آن لائن ان کو پیمنٹ کر کر ان کے سرویسز کو لے کر ان کے لیکچر ہمارے بچوں کو سنائیں گے اور بچوں کو قابل باتیں گے یہ ہمارا ہے یہ ہماری سوچ ٹینٹ کے کوچنگ کے کلاسس دو ہزار پندرہ سے چلو مطلب آس سال سے خرید آٹھ ہزار یا ساتھ پانچ ہزار بچوں کو ہم نے کوچنگ دی نائن ایٹ پوائنٹ فائل پہلے نہیں آتے تھے بچے تو میں نے اعلان کیا کہ ہمارے کلاس تو جو بھی جوائن کرے گا ایٹ پوائنٹ فائل ایٹ پوائنٹ فائل جو بھی لائے گا پچیس ہزار اس کو انعام سید تو انعام کے ذریعے ہم نے کھینچا بچوں کو پہلے پچیس پچاس سو آتوں آج ہزار بچوں کا انڑولمنٹ ہے آج یہاں اس ادارے میں شاہناز مہینو میں یہاں بیٹیو میں انچات یہاں تھی کہ ماننگ ماننگ میں نیت اور ایم سیٹ کے لیے آج بھی درخواستیں آ رہی ہیں ہے ہمارے پیچت بیٹھے ہوئے آج بھی درخواستیں آ رہی ہیں جمال کارنی میں وہاں پر بھی درخواستیں آ رہی ہیں اور پھر فخر ملک عبداللہ دویسی کو بھی خراج افطیرت کے طور پر ہم نے مغلق قرے میں فخر ملک کیریئر گائیڈنز کا ایک مرکز بنایا کامپیٹیو ایگزیمز کی ٹریننگ کا مرکز بنایا آج وہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد ہیں بچے آ رہے ہیں عرفان صاحب آ کے ذمہ دار تھے فخر ملک کو تم مجھے عرفان صاحب روبانہ درخواست ملاتے کہتے ہیں کہ اکبر صاحب یہ بچی آئی تھیں یہ بچے آئے تھے کل ہی انہوں نے ایک منجوری لی اور کہا کہ صاحب اس پہ دستخط کر دو یہ بہت غریب ہے آٹو چلاتا ہے ماں اور بچی پڑھنا چاہتی ہے میں نے دستخط کی اور ادازت دے دی کہ نہیں کم لے گئے ارے آپ بتاؤ کہ یہ کام کس کے لیے ہے خان کے سنیرے مستقبل کے لیے ہے اور جب تک ہم علم کی دولت سے مالا مال نہیں ہوگے تو یاد رکھو دنیا تمہیں کبھی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں رکھے گی اگر تمہارے پاس علم ہوگا تو دنیا مجبور ہو جائے گی تمہاری عزت کرنے کے لیے دنیا مجبور ہو جائے گی تمہارے سالن میں چھکنے کے لیے دنیا مجبور ہو جائے گی تم سے ماننے کے لیے علم ایک ایسی طاقت خدا رہا اندرات کو سنجا خاموں کے مخدروں کو یا خاموں کے مستقبل کو ایند کے دھیر سے یا یہ اونچی اونچی امارتوں سے نہیں بنایا جاتا ہے خاموں کا مستقبل اور خاموں کی کامیابی اگر ہوتی ہے تو عزم سے ہوتی ہے حاصلوں سے ہوتی ہے اور جنون سے ہوتی ہے اور علم سے ہوتی ہے اور ہم وہ حاصلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ جنون آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ ہمت آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ دن دور رہیں فخر اللہ نے کہا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری آلاز پارلیمنٹ میں پونجے گی ہمارا میڈیکل انجنیری مقاوے جو دا خانہ ہوگا تو آج ادبر الدین اویسی کہتا ہے کہ میں نظریں دیکھ رہی ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہمارے حیدر آباد کے بچے اور بچیا آئی ایس آئی پی ایس آئی ایس آئی 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 میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا کی امامت اللہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں دے دے گا یہ آگے رہے گے دنیا ان کے پیچھے رہے گا وہ دن دور میں ہم نے بینج بویا ہے اب درخت اٹھ چکا ہے آج کھل نار نہیں ہے لیکن وہ وقت دور نہیں جب جو بینج ہم نے بویا ہے جب ایک درخت کی شکل افتیار کرا ہے آج وہ دن دور نہیں یہ درخت پھل بھی دے گا اور اتنے پھل دے گا جس سے کہ پورا شہر حیدر آباد اس پھل کو کھائے گا اور حابل بنے گا نیگ بنے گا اور دنیا میں سب سے آگے گا میرے اس عدو کو میرے جنون کو تصویح دینا ان اسابعزات کی ذمہ داری ہے تو پیچھے بیٹھے ان طلبہ و طالبات کی ذمہ داری ہے جنون پیدا کرو جنون کو منزل ملتی ہے جنونی کو ہی منزل ملتی ہے اور میرے پاس جنون ہے ازم ہے ہمت ہے ارادہ ہے اور دادا اور والد کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے کا جو تہتیا ہے یہ مجھے کامیابی کی طرف لے جاتا ہے آپ کو یہی کرنا ہوگا سالہ ملت ایڈکیشن پرست کی سرگرمیاں بہت ساری ہیں لیکن مختصراً بیان کرو کوویڈ کے وقت ایک لاکھ پانچ ہزار راشن کے کٹس ہم نے دیئے ایک لاکھ پانچ ہزار لاریا یہ جو امارت جہاں بیٹھے ہیں نا یہ اور اس کے بعد وہ سیمینار ہال یہ لیکچر ہال اور یہ لیکچر ہال اس کے بعد اوپر بھی صرف اناج 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 کے پہلے رہتے تھے اور ایک دو لاریاں نہیں حبیل ملت پولیٹیکل ریسرچ سنٹر کی سائٹ پہ جا کر دیکھو کہ لاریوں کے لاریاں جاتی تھیں ایک لاری دو لاری تین لاری چار لاری ایک وقت تو ستائیس لاریاں گھلے تھی ایک سار اناج ہم نے دیا اور پھر فنانچل ایسسٹنز دیا لاکڈاؤن کے وقت ویڈیو گرافر جو اٹھتے ہیں شادی خانوں میں شادی خانے بند تھے وہ بیچارے پریشان ہم نے ان سارے ون ہاؤزن اول سٹی کے ویڈیو گرافرز کو ہم نے راشن کے کٹس دیئے ان کو ایک ایک ہزار روپیہ دو سو پٹیاس کٹ ہم نے ان کو دیئے پھر ہم نے ایک ہزار پانسو دو سو پٹیاس حافظِ قرآن کو دیئے مزاکت بھی بند تھی تو ترابی بھی بند تھی تو وہ حفاظ پریشان تھے تو ان حفاظوں کو یہاں پہ بلا کر ہم نے تھائیسو ہفاظ میں بھی انداز تقسیر سالہ عملت ایڈوکیشن پرس کی دانت سے اس وقت کئی جرنلس بھی پریشان تھے تین ہزار راشن کے کٹس ہم نے جرنلسوں کو بھی دیا کئی دینی مدارس درگائے تھی جہاں پہ مدرسے ہیں وہاں پر بھی لاریاں بھرک کر ہم نے انعاد بھی جا باپ واقع ہے کہ وہ ہمارے رہنمائی کرتے تھے ہم نے وہاں پر بھی انعاد بھی جا سیکنڈ لاب ڈاؤن آیا دیڑھ لاکھ لوگوں کو پکا ہوا کھانا ہم نے تقسیر رات کی تاریخی میں ایسا گھٹا باندھ کر کوئی نہیں رہتے تھے تو میں اپنی گاڑی میں اگر کوئی کھون آیا تو اپنی گاڑی میں اس کے گھر کے سامنے جاتا انعاد کا پھیلہ رکھتا اور چلا جاتا بھون کر کے بولتا انعاد آپ کے پاس آگئے ہم نے یہ اکسیجن آکسیجن کے سلنڈر چندران گھٹے میں بیس لاکھ پھر سالہ رمیلت ایڈوکیشن ٹرس کی جانت تیس لاکھ روپیہ ہم نے منیو سچاریٹیبن ٹرس کو دیا آکسیجن سلنڈر فلڈ آیا فلڈ میں بھی ہم نے کام کیا یا بیٹیوں میں ماں میڈم حافظ بابا نگر میں لرکی بھول باغ میں کیسا ہم نے کام کیا کس طریقے سے کام کیا افصر میڈم ہے جمال پرنی کے پرنسپل وہ گواہی دیں گے کہ کیسا ہم نے فلڈ میں وہاں سے بھی تفصیم کیا تیندیس پھر دینی منارس کو دیا ہم نے نصر دیئے بلکہ ہر سکول میں ہم نے کچھ تھرٹی تیس میڈیکل کیمس تھرٹی ٹو میڈیکل کیمس ایک اور تیس لاکھ روپیے کی عدویات میڈیسن ہم نے فری تفصیم کی اور یہ میڈیکل کیمس کامیابی کا سہرہ گر جاتا ہے تو امکل میڈم صاحبہ اور ان کی پین کو جاتا ہے یہ فلڈ میں کتنی اندہ تفصیم کرنے کا سہرہ گر جاتا ہے تو نصر دیئیات اور سمج من عفداد کی ٹیم کو جاتا ہے کووڈ میں ہر خر فوج کر کام کرنے کا اگر سہرہ جاتا ہے تو سلیم بیگ صاحب کو جاتا ہے لینال صاحب کو جاتا ہے راڑس صاحب کو جاتا ہے شاہ صاحب کو جاتا ہے فعض مرداد کو جاتا ہے اور ہمارے پورے کارپوریٹر آزم اور ہماری ٹیم کو جاتا ہے صدور و قطع دین کو جاتا ہے سرگرم قر psi ہو جاتا ہے کہ ایک کون چاہے مولا علی سے آئے چاہے ایک کون شمشابات سے آئے چاہے وہ کون خیدر آباد کے کسی کونے سے آئے ہمارے تین موٹ سے گلتے اناد لے کر روانہ ہو جاتا ہوں کے خرقے سامنے اناد لے کر ان کو دیکھ کر وہاں سے واقع ہے اتنا کام ہے ہم پہ الزام لگاتے ہیں تنقید کرتے ہیں نوجوانوں سے کہوں گا پتہ نہیں ہمارے یہاں کے بچے آویل کر رہے ہیں یا نہیں جونیر کالیج کے سٹوڈنٹ جو ایک نامکلی پیک ورڈ ہے میں ہمارے پیچرز سے ہماری پرنسپل سائبہ سے اور جمال کالیج کے تحتیرہ میڈم سے اور پھر چیناز میڈم سے کہوں گا ایک نامکلی بیک ورڈ سٹوڈنٹس ہیں تو نصیر غیرہ صاحب اور شفیق ان کی گائیڈ کریں گے گورمنٹ افٹلینگزانہ سے سکولرشپ ملتی ہے فارم بھر کر دالی ہے وہ سکولرشپ منظور کروا کے آپ کی اکاؤنٹس میں ڈالانا میری جنہیں دالی ہے عویل کر لیے کہلیں ٹو تھاؤزن فور ٹو تھاؤزن فور میں نائنٹی نائن میں سب سے پہلے ایم ایلی جب میرے فلو لیڈر اصد الدین او ایسی صاحب ان کے ساتھ میں پھر دوہزار چار میں اصد صاحب ایم پی بنے میں فلو لیڈر بنے دوہزار چار سے آج کی تاریخ تک منجلس کا فلو لیڈر میں ہوں پیشوار کامیابیاں میں نے حاصل اسملی میں چاہے ریڈی رہنے دو راؤ رہنے دو کوئی بھی رہنے دو کیسا ان سے کام کرانا یہ ہنر صرف ہم کو آگا آج سے کلیٹی سے بھی کام کروایا روشگا سے بھی کروایا چندرہ بابوں نائیڈوں سے بھی کروایا کانگریس کی آخری کرن جس کو میں نے کہا تھا جو آج بی جے پی کی کرن بنی ہے اس سے بھی ہم نے کام لیا اور کیسی آر سے بھی ہم نے کام لیا چونکہ ہم نے کام لینے کا ہونر آتا ہے چادو ہے ہمارے پاس جس طریقے سے اگر کوئی بین بجاتا ہے تو ساپ ناشتا ہے تو اگر کوئی بھی کروانا آتا ہے اور کام بھی کروانا آتا ہے اور وہ ساپ جو ہماری دین میں ناشتا ہے وہ ڈرتا ہے نہیں تو لوگ ساپ کے ڈسنے سے ڈرتے ہیں لیکن ہماری بین اسی ہے کہ ساپ خوٹ ڈرتا ہے کہ یہ نہ ہم سے تنسل ہے یہ تنسل ہے وہ آنے اور دو ہزار پانچ میں دو ہزار پانچ میں اسیملی میں سب سے بڑی میری زندگی کی کامیابی ہو وہ کیا ہوئی بری میٹرک پوس میٹرک اور پھر پروفیشنل کورسز کی سکالٹشپ کو منظور کروائے کئی بچے اچھا رینک ہونے کے باوجود تھی فیز نہیں دیکھ سکتے اس لیے اپنی سی کو اولاٹٹ سی کو چھوڑ دیتے ہیں اکبر اگرین ویسی کی کامیاب نمائن لگی راشہ کے رڈی سے ہم نے کروایا اور انہوں نے کہا کہ جو اسی اسٹی اور بی سی کو سکالٹشپ مل رہی ہے وہی سیم سکالٹشپ مسلم مائنارٹی سٹوڈنٹس کو بھی دی جائیں گی تو سب سے پہلے انہوں نے سیونگ لگائی کیا سیونگ ففتین تھاوڈن میں نے ان سے کہا نہیں ففتین تھاوڈن نہیں سیچوریشن تک آت دینا سکالٹشپ صرف ففتین تھاوڈن رینڈ پھولڈر کو نہیں دو لاکھ کا بھی رینڈ پھولڈر ہے اس کو سیٹ ملتی ہے تو اس کی نہیں چیز دینا کیسا دیں گے میں نے کہا نہیں دینا بہت لڑائی ہوئی مجھے یاد ہے میں نے کہا کھرے رے کے کام کہ راشے کے رڈی صاحب آپ بتا دو کہ یہ رڈی راشے کے رڈی کی حکومت ہے بودی کی نہیں ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ راشے کے رڈی کی حکومت نہیں بودی کی حکومت ہے وہ اڑ گئے اپنی کلسی سے اڑ گئے اور مجھے ملے اکبر یار کمپیری میڈ بودی اکبر ملے ملے یہ کہا sees آپ ان کے ساتھ گئے میں اس کے ساتھ ہم تو آپ diciendo اس کو ایسا ہمسگیا ہے ہم اٹھے اور کہا کہ میں اناؤنس کرتا ہوں کہ مسلمان بچوں کو ہی ساتوریشن تک پوری سکالرشپ آن بار بی سی ایسٹی ان ایسٹیز بی جائیں ہزاروں بچے ایمی بی ایس بی بی آر بی ایسٹی فارمسی آرکیٹیکشن لا فیزیو تھرپی کئی کورسز میں داخلہ لیتے ہیں میں آپ سے بھی کہوں یا بیٹھے بچے اور بچوں سے کہوں کس ایم ٹی ایپ اور آٹی ایپ کے سکالرشپ کو اویل کرو ایم سیٹ اور نیت کو کرک کرو ایک کٹیگری میں سیٹ لاؤ اور گورنمنٹ آپ کی فید بھرے گی کیونکہ ہم کامیاب ہوئے یہ منظوری کروانے اور میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ Education کی گادری اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سون کے حیرت ہوں میں نے کل بھی کہ کہ 26,75,799 students have availed the education health or education benefits or educational scholarship by the government of Telangana for the last 10 years کتنے بچے مانوہ 10 سال میں MTF MTF کیا ہے this was Postmatrix scholarship expenditure ab tak ka expenditure 445 crores کتنے 445 crores کتنے beneficiaries 1 lakh 14 lakh 7000 948 کتنے beneficiaries 14 lakh 7,948 7,948 reembrustment of tuition fees expenditure 1,625 crores کتنے 1,625 crores 1,625 crores 9,58,052 students 9,58,052 students 3,825 1,425 crores پھر اس کے بعد میں یہاں بچیاں بیٹھو ہیں میں یہاں پہ ہمارے صاحب نے خرصو مجھے ایک بچی سے ملایا کہ وہ صرف چاریہ پانچ مارچ پانچ مارچ ٹوٹلی کتنے مارچ آئے ہمارا پاس یہاں بچی آ رہی ہے ایم سیٹ کی کوچنگ کے لیے فور ہنڈرڈ سکسٹی فائن مارچ سے اس کے فور سیونٹین سے فور سکسٹی فائن مارچ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے پاس حابیت نہیں صلاحیت نہیں دماغ نہیں آئے ہمارا مدا کرانے والے آؤ میں بتاتا ہوں ہمارے پاس ایسے کیلئے سے آئے میں بتاتا ہوں ہماری بچیوں میں کتنی عادلیت ہے میں بتاتا ہوں ہمارے ہداروں میں ایسے جنونیاں موجود ہیں جو دنیا کی امامت کرنے کے لیے تات رہے ہیں بے چیر ہے تم نے ان کو معافات محروم رہا تھا ہاں ہم ان کو معافے دے رہے ہیں ہاں ہم ان کو معافے دے رہے ہیں خلیر نو سو چوریت کا ڈو نائن ساری مارکہ ناؤرسیز کانسیٹ پہ فور ہمڈرین تھٹی ایٹھ کروڑ سپنڈ ہوئے ہیں اور بینیفیشلی سے ٹو تھاؤزن نائی ریزن سیونٹی پور اب اور دو سو بچے آئیں گے سیلیکشن میں ٹو فیٹی تک ٹری تھاؤزن کے اوپر کتنے ٹوئنٹین لیکس دیے جا رہے ہیں سی سی کی اگر یہاں پہ بچیاں ہیں بچے ہیں تو سی سی کے بعد گریجویشن کرو گریجویشن میں اچھے ماس لاؤ امریکہ یوکے آسٹریلیا نیوزلن کہیں پر بھی یونیورسٹی میں ماسٹ اف پرنا چاہتے ہو تو اچھے ماس کا ایٹی پرسنٹ نائیٹی پرسنٹ آئیلز کو کلیئر کرو جی میک کو کلیئر کرو تو فل کو کلیئر کرو اور ایڈمیشن لیو باہر ایڈمیشن کنفرمیشن آئے گا وی آسٹریلیا کی حکومت میرک کے بیسس پہ پلین کا ٹکٹ دیتی ہے ہاسٹل کی فیز دیتی ہے سیمسٹر کے پیسے دیتی ہے ایک ایک سٹوڈنٹ کو بیس لاکھ روپیہ دیتی ہے جورنمنٹ اکٹر ایمانہ یہ بھی کون کر آئے ہیں ہمیں کروائے ہیں ٹیمڑی ٹو تھاؤزن رائے نین سیونٹی فور کروز سپینڈ ہو چکے ہیں دو لاکھ انیس ہلار ایک سو بچے پاؤس آؤٹ ہو چکے ہیں ٹوٹل دست سال میں پائیس ہاوزن فائیسی رو تری کروز have been spent on post-matric, fees reimbursement, pre-matric, CM overseas activities پر سالے پانسو کار لپیا ہو چکا ہے سالے پانسو مات ہزار پانسو تین چھپیس لاکھ پچھتہ ہزار نو سو نیمینوں بچوں کو فائدہ ہوا پھر پوچھتے مجلس کیا کریں خبردار میرے پاس بھی اب بہت طاقتور لشکر ہے اور وہ لشکر کس کا ہے یہ تیچرز کا لشکر ہے یہ جونئر کالج کے بچوں کا لشکر ہے جونئر کالج کے لارکیوں کا ہے نیم کے لارکیوں کا ہے سب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے نا سب کا فیس بک ہے نا اب کوئی پوچھا مجلس کیا کریں تو بمباری کرنا آپ کی جمعہ باری ہے پتانے نہ ان کو کہ ہم کونگے اب نہیں رہے صرف حلق میں تمہاری زبان نہیں ہے اللہ نے حلق میں ہم کو بھی زبان دی ہے جو زبان بار بھی کرے گا تو اس کی قطعے میں تو زبان کو پھینچ لیں گے موگے بنا دیں گے ان کو ہم نے کام کیا ہے ہمارا کام ہے اور انیس الغربہ وہ بھی ایک ایڈیوکیشن کا مرکز ہے پانسو گس پہ تھا آج انیس الغربہ ساڑھے چار ہزار گس زمین پہ ہے پتاس دور کی عمارت غریب اور یتیموں کا مرکز ایک سکول آئے گا شوشل الپیل کا ڈپارٹمنٹ کا آفیس آئے گا یہ کام کس نے کروایا راج شیکر رڈی کے دور سے انیس الغربہ کے پیچھے پراہ ہو اور آج انیس الغربہ فقیصت کی شکل اکتی آگے دیکھو دیکھنے والا اللہ نے آنکھ دیئے ہیں نا دیکھو دکھائی نہیں دیرہی تم کو چاہ میں نظامی راستے انوار صاحب بیٹے کیا آجیٹوریوم نہیں آج آج انیس آئے ہیں عالم فاضل اور کامل کی ڈگری کو ریکنیشن نہیں ہویا کون آئے مجلس آئے پھر پوچھتے ہیں مجلس کیا کرتے ہیں ارے بابا اور کیا کرنا بتاو ٹھیک ہے ہم رجاتے ہیں اب آپ کرو چلو کرو کچھ نہیں ہمت ہے تمہیں چھن مہنے آرام کرلوں گا اپنے پیسے نہیں دوں گا کوئی ہے ہمت والا تو آگائے میری سکولوں کو چھن مہنے کے لیے چلا کے بتا دے چلا کے بتا دے ترپن مہات کھانا تنخواہ دیتا ہوں دس لاکھ لائٹ کبھل دیتا ہوں مینٹیننس میں لاپو روپیا اور لوگ بولتے پیسہ کہاں سے آرہا اللہ دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں کہاں سے آرہا مجھے بھی نہیں مالوں ارے آخر آرہا کاشے ارے بابا میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں اللہ سکتے ہیں اللہ دے رہا ہے اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے نیت میں اگر ہے اچھائی تو اللہ خود راستے بنا اللہ راستے بنا رہا ہے اللہ ہم سے کام لے رہا ہے اور حشر کے محران میں اللہ کے سامنے میں ہم کھڑے ہوں گے تو ہم فقر سے کہیں گے کہ ہم سالہ ملنے ایڈیوکیشن تس سے وابستہ ساتھ دارے اللہ ہم نے کام کیا ہے آئے اللہ سالہ ملنے ایڈیوکیشن تس میں پڑھنے والے طلب و طالبات ہے آئے اللہ ہم نے تیری راہ میں جددیت کی تیرے حبید کی امت کے مستقبل کو سوارنے کی کوشش کی مولا تو آئے اللہ ہمارے قدمات کو قبول کر آئے اللہ ہمارے قدمات کو تو قبول کر آئے یہ ہماری آج کی تقریب جو آج ہو رہی ہے یہ بہت پہلے ہونا تھا لیکن نہیں ہو سکتا اس کے لیے میں سارے ٹیچر سے مافی چاہتا ہوں موزر پھائی کرتا ہوں باریش اور کسی وجہ سے نہیں کرتا لیکن آج سائے اللہ نے آج کے دن کو مخرر کیا تو آج کا دن ہے اور اس تقریب میں ہم ان ٹیچرز کو فلسٹیت کر رہے ہیں ان ٹیچرز کے خدمات کو اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کے ذریعے ایک انکنیجمنٹ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری اس کوشش کو اس چھوٹی سی ہماری کوشش کو قبول کریں گے اور اپنی وابستگی کو سالارے ملہ نیجیٹیشن پرس سے ایسے ہی خائم رکھیں گے اور یہ تعلیم کا جو مشن ہم آگے میں کر جا رہے ہیں اس مشن میں آپ کھانے سے کھانا ملا کر ہمارا ساتھ دیں گے تاکہ ہم ہمارے مشن میں کامیاب ہوں اور ہم ہمارے معصوم نونی حالوں کے مستقبل کو سجا سکیں سوار سکیں اللہ ہماری خدمات کو خبول کرنا آمین اللہ آپ کی صدمات کو خبول کرنا آمین اللہ ہمارے تنبا اور تعلیمات کی محنتوں کو خبول کرنا تے ہوئے ان کو آلہ ددے کی کامیابی عطا اللہ اللہ فخر ملت عبدالوحہ وویسی علی رحمہ کی خبر کو نور سے پڑے آمین اللہ سالار ملت علی رحمہ کی خبر کو نور سے پڑے آمین اللہ ہمارے اساتذہ اور ٹیچرز کے خدمات کو خبول فرما اور پریشانیوں میں غیب سے ان کی مدد پڑے آمین اللہ ہمارے ڈائریکٹر صاحبان کے خدمات کو خبول فرما اللہ ہمارے کارپوریٹر صاحبان کے خدمات کو خبول فرما اللہ ہماری تین کے خدمات کو خبول فرما اللہ اللہ غیب سے ہم سب کی مصیبتوں خبول فرما اور میں پھر آپ تمام کا ممنون ہوں مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا وقت دیا اتنا وقت نکالا اور نسیر غیر صاحب اور ہم صاحبہ سے ترخواست کرتا ہوں کہ یہ فلسیٹیشن کی سرگنیوں کا آغاز کریں اور آپ تمام سے ریکیوٹس کروں گا سٹوڈن سے 15 منٹس پلیز بھی سیتی this is the respect and gratitude which we have to show towards our teachers and we should show request just be seated for 10-15 minutes let me and the students encourage the teachers who have given us such a wonderful service and trying to teach of thank you very